السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مہاد جنگ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر سبکتگین نظام شاہ رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ میں تو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہا ہوں مگر آج مجھے ان دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے جواب میں نظام شاہ رحمت اللہ علی مسکرائے ایک اسلامی مملکت کے امیر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عادل و منصف حکمراء کی دعائیں کسی درویش کی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں ہو سکتا ہے میں شیخ کی باتوں سے ان حراف کا تصور بھی نہیں کر سکتا امیر سبکتگین بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہا تھا کسی عادل اور منصف فرما روا کی دعاؤں میں یقیناً تاثیر ہوگی مگر میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں امیر غزنی کی یہ عقیدت اور نیاز مندی دیکھ کر نظام شاہ رحمت اللہ علی کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ اُبھر آیا میرا اللہ تمہیں تمہارے اس حسن زن کی جزا دے کہ جاہو حشم کے مالک ہوتے ہوئے بھی ایک فقیر بے سرو ساما کا اتنا خیال رکھتے ہو تم تو میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کی زیر سایہ ہو پھر میری دعاؤں کی کیا حصیت ہے سبک تگین نظام شاہ رحمت اللہ علی کے سامنے دو زانوں بیٹھا تھا مجھ طریب ہو کر اس نے نظام شاہ رحمت اللہ علی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دئیے شیخ میں نے دور غلامی میں سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علی کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے مگر آہدِ آزادی میں ان کی نشانی کو بار بار دیکھتا ہوں آپ سید ہی کا ایک حوالہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سید ہی میرے رہبر ہیں پیر و مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ رحمت اللہ علی کے جسم بر شدید لرزہ تاری ہو گیا پھر کچھ دیر بعد حالت ذرا سملی تو کامتے ہوئے لہجے میں کہنے لگے ہرگز نہیں امیر ہرگز نہیں کہاں وہ سید آلی نصر اور کہاں یہ حقیر ترین نظام شاہ خاک کو آسمان سے کیا نسبت پھر سبک تگین کے واسطے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں امیر سبک تگین نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا تمہارے لئے دن رات دعائیں ہی تو کرتا ہوں اور مجھے دنیا میں کیا کام ہے نظام شاہ رحمت اللہ علی نے امیر سبک تگین کے ہاتھوں پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس کی گریفت مضبوط کر دی تھی اللہ کے بھروسے پر بے خوف ہو کر دشمنوں سے جنگ کرو مجھ بندہ آجز کے ہاتھ بھی اس وقت تک دعا کے لیے اٹھے رہیں گے جب تک بد پرستوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھک نہیں جائیں گے مگر یاد رکھنا کہ جب کوئی کمزور شخص یا عورتیں یا بڑھے یا بچے تم سے امان مانگیں تو ان کے سروں پر اپنا سایہ کرم دراش کر دینا اور جب تم دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل کر لو تو عام ریایہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تاکہ منکرین خدا بھی ایک مسلمان فاتح کا روشن و تابناک چہرہ دیکھ لیں اور اس راز کو سمجھ لیں کہ اللہ کے سپاہی اپنے نفس کی خاطر جنگ نہیں کرتے امیر سبک تگین نظام شرح مطلع علی کی بارگاہ جلال سے اس طرح اٹھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں عظم حوصلے اور جوش کا ایک سمندر موجزن تھا دوسرے دن غزنی کے لشکر کو مہاد جنگ کی طرف روانہ ہونا تھا مگر روانگی سے پہلے ولی آسلدنت محمود نظام شرح مطلع علی سے ملاقات کرنے کے لئے مسجد پہنچا نظام شرح مطلع علی نے اس بار بھی وڑے والہانہ انداد میں کھڑے ہو کر محمود کا استقبال کیا بعض عراقین حکومت جو محمود کے ہمراہ تھے انہوں نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا اور یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی کہ نظام شرح مطلع علی امیر سبک تگین کی احترام میں کبھی کھڑے نہیں ہوتے مگر محمود کو دیکھ کر نہ صرف نظام شرح مطلع علی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے بلکہ وہ اپنی جگہ پر استعدہ بھی ہو جاتے ہیں اس بار بھی نظام شرح مطلع علی نے یہی کیا تھا پہلے محمود کو گلے لگایا اور پھر کئی بار اس کی پیشانی کو بوشے دیئے شیخ آپ کا یہ غلام کچھ دیر بعد اپنی زندگی کے پہلے مارکے میں شرکت کرنے کے لئے ایک طویل اور دشوار سفر پر روانہ ہو جائے گا آپ ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے نام لیواؤں کی مشکلیں آسان کر دے محمود کا لہجہ مجاہدانہ تھا مگر گردن جھکی ہوئی تھی غلام نہیں میرا بوش شکن نظام شرح مطلع علی نے اپنے مخصوص دل نواز تبسم کے ساتھ کہا تم ایک سفر کی بات کرتے ہو تمہاری تو ساری زندگی سفر میں گدرے گی اور ہر سفر تمہارے لئے نئی راحت کا پیغام لے کر آئے گا تم ہر قدم پر اللہ کی نسرت کو چمکتے ہوئے سورج کی طرح دیکھو گے اور تائد غیبی کی یہ روشنی تمہیں شکستوں ناکامی کے اندھیروں میں غرق نہیں ہونے دے گی یہ کہہ کر نظام شرح مطلع علی نے محمود کے سر پر کئی بار ہاتھ پھیرا پھر ولی آج سلطنت نے رخصت کی اجادت چاہی تو نظام شرح مطلع علی نے فرمایا ہم خود اپنے بش شکن کو مہاد جنگ کی طرف روانہ کریں گے اس کے بعد نظام شرح مطلع علی مستی سے باہر نکل آئے اور محمود کے ساتھ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر غزنی کی سرحت تک پہنچے غزنی کے تمام عمراء اور اکثر باشندے اپنے مجاہدین کو رخصت کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے سب اکتگین کو ولی آج سلطنت کا انتظار تھا پھر جب محمود کا گھوڑا اس طرح نمودار ہوا تو سب اکتگین شدید حیرت میں ڈوب گیا نظام شرح مطلع علی گھوڑے سے نیچے اترے محمود بھی احتراماً زمین پر آنا چاہتا تھا مگر نظام شرح مطلع علی نے باواد برند کہا تم گھوڑے کی پشت پر بیٹھے رہو کہ ایک مجاہد کا یہی مقام ہے تمام لوگ حیرت زدہ تھے پھر دیکھنے والوں نے ایک اور حیرتناک منظر دیکھا نظام شرح مطلع علی نے محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کچھ دور تک آگے بڑھتے رہے محمود بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا اور سب اکتگین فرط حیرت سے دم بخود ہو کر رہ گیا تھا کسی میں تابع گویائی نہ تھی کہ نظام شرح مطلع علی کے سامنے زبان کھولتا تمام شہ سوار اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترائے تھے بس ایک محمود تھا جو نظام شرح مطلع علی کہ حکم کے زیر اثر گھوڑے پر سوار تھا مگر اس طرح کے وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا کچھ دور چل کر نظام شرح مطلع علی رک گئے پھر با آباد بلند دعا فرمائے اے بے پناہ رحم والے اپنی راہ کے ان ناتوام مسافروں کو استقامت بخش دینا کہ تیری کرم کے بغیر یہ خصوخہ شاک سے بھی زیادہ حقیر ہیں پھر سب اکتگین سے مخاطب ہو کر کہا امیر اللہ کا نام لو اور آگے قدم بڑھاؤ نظام شرح مطلع علی اس وقت تک مجاہدین کی قطاروں کو کھڑے دیکھتے رہے جب تک ایک ایک سپاہی نظروں سے اوجل نہیں ہو گیا امیر سب اکتگین کے لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ سپاہ سالار بلرام سنگھ کے اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتا تھا کہ راجہ جیپال کی فوج اپنی مملکت کی حدوث سے نکل کر غزنی کے قرب و جوار میں داخل ہو جائے بلاخر بلرام سنگھ کی جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی اور امیر سب اکتگین کا لشکر ملتان کے قریب پہن گیا بلرام سنگھ کو سب اکتگین کی منصوبہ بندی پر حیرت تھی اسے دل ہی دل میں یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ امیر غزنی ایک بہت باخبر انسان ہے وہ اپنے دشمن کو اس کی مرضی کے بغیر جنگ کرنے کی محلت نہیں دیتا یہ بہت اچھا ہوا بلرام سنگھ کہ سب اکتگین خود چل کر موت کے قریب پہن گیا ہے راجہ جیپال نے انتہائی مغرور لہجے میں اپنے سپا سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیرتا اسے زلط و ناکامی کے نرک یعنی دوزک تک لے آئے ہیں اب سب اکتگین کا ایک سپاہی بھی زندہ بجھ کر نہیں جا سکتا سمراد ایسا ہی ہوگا بلرام سنگھ نے مختصر جواب دے کر جیپال کو ٹالنے کی کوشش کی اور اپنی فوجوں کو ترتیب دینے لگا پھر کچھ دیر بعد ملتان کی سرحدوں پر ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی اس وقت محمود کی عمر سولہ سترہ سال ہو گئی کم سنی کے باوجود امیر سب اکتگین نے اس پر ایک بڑی ذمہ داری آید کر دی تھی اگرچہ درے پردہ سب اکتگین تمام جنگی امور کی نگرانی کر رہا تھا لیکن ظاہری اعتبار سے محمود ہی اسلامی لشکر کا سالار تھا سب اکتگین کی خواہش تھی کہ محمود اپنے دماغ سے فیصلے کرے اور آزادانہ طور پر راجہ جیپال سے جنگ لڑے پھر اگر اس سے کوئی لغزش ہو دائے تو سب اکتگین مناسب ہدایات دے کر اس کی اصلاح کر دے دراصل یہ بچے کا امتحان تھا جسے کچھ دن تک چھوٹے دریاؤں میں تراکی کی تربیہ دے کر سمندروں میں اتار دیا گیا تھا محمود بڑی بے جگری سے لڑا کئی بار اس نے بلرام سنگھ کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا تقریباً آٹھ روز تک مسلسل قسمت آزمائی ہوتی رہی مگر ابھی تک جنگ کا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہو سکا تھا اس طوران ایک بار یوں بھی ہوا کہ راج پوش شپاہی آگے بڑھتے چلے گئے اور بلرام سنگھ کو اپنی فتح قریب تر نظر آنے لگی تھی مگر محمود نے اپنے فوجیوں کو ان کے آہد یاد دلائے اور پھر یہ پسپائی کی طرف جاتا ہو علشکر اچانک پلٹ پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین اسلام ایک کوہ گراہ بن گئے جہاں تک کہ بلرام سنگھ کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا پھر اسی رات ارمغانہ راجہ جے پال کی اجازت لے کر سپہ سالار بلرام سنگھ سے ملی تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو بلرام سنگھ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا ارمغانہ نے جے پال کی مرضی سے انتہائی شوق اور چمکیلہ لیواز پہنا تھا مہارات یہ مہادی جنگ ہے اور اس سنگین فضاء میں میرے جسم پر یہ لیباس زیب نہیں دیتا ارمغانہ نے اپنے مصنوعی جذبوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا جنگ اپنی جگہ ہے اور تمہارا حسن اپنی جگہ راجہ جے پال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا ہم ایک حقیقت پسند حکمرہ ہیں میدان جنگ میں دشمنوں کے سر کاٹتے ہیں اور خلوت میں اپنا سر پائے محبوب پر رکھ دیتے ہیں اپنی اس حسن پرستی کے جذبے سے مجبور ہو کر راجہ جے پال ارمغانہ کو بھی جنگ پر لے آیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ ہر وقت بہترین ملبوسات سے آرازتہ رہے جب بلرام سنگھ نے ارمغانہ کی آراز کے نئے انداز دیکھے تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیوں؟ ارمغانہ نے ایک خاص ادائے دل نوازی کے ساتھ کہا جب میں اپنے دشمن کے مقابل ہوتا ہوں تو کسی عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتا بلرام کے لہجے سے کسی قدر ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا ایک مرد ایک وقت میں ایک ہی مہار پر جنگ کر سکتا ہے میں دشمن سے لڑوں یا اپنے نفس کی خلاف جنگ کروں میں تمہیں تمہارا احد یاد دلانے آئی ہوں بلرام سنگھ ارمغانہ کے ہونٹوں پر بڑی توبہ شکن مسکراہت تھی مجھے سب یاد ہے بلرام سنگھ نے بیزاری سے کہا پھر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے ارمغانہ بڑی ایاری سے راج پودھ سپا سالار کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی سب اکتگین اور اس کا بیٹا خود چل کر یہاں تک پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی گردنیں تمہاری شمشیر پر رکھ دی ہیں اب تمہیں کس بات کا انتدار ہے تم ان کے سر کارڈ کر میرے قدموں میں کیوں نہیں رکھ دیتے یہ میدان جنگ ہے ارمغانہ بلرام سنگھ بری طرح جھنجلا گیا تھا کیف و نشات کی کوئی رنگین محفل نہیں کہ ایک رکاسہ کو جس طرح چاہا ناچنے پر مجبور کر دیا کچھ بھی ہو بلرام سنگھ میں جا رہی ہوں ارمغانہ نے بڑے غرور اور تکبر سے اپنی خوبصورت آنکھوں کو گردش دیتے ہوئے کہا میں تمہیں بس ایک رات کی محلت دیتی ہوں ایک رات کا وقت دیتی ہوں اگر کل تک تم نے سب اکتگین کی فوجوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا تو پھر میرے اور تمہارے درمیان کوئی معہدہ نہیں یہ کہہ کر ارمغانہ راج پو سپا سالار کے خیمے سے نکل گئے بلرام سنگھ رات بھر ایک عجیب سی آگ میں سلکتا رہا موسیقی